بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری اینڈ ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گائے کی جس نسل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ برامن اور ہیفرڈ نسل کی ایک راس بریڈ ہے جو کہ برفرڈ کیٹلز کے نام سے جانی جاتی ہے دوستوں مویشیوں کی یہ نسل بنیادی طور پر آسٹیلیا برازیل اور امریکہ میں پائی جاتی ہے اور کوئنس لینڈ سے شروع ہوتی ہے کوئنس لینڈ میں ریا برادری نے کشک سالی اور سخت موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے برامن بیلوں کو ہیفرڈ نسل کی گائیوں کے ساتھ کراس کروایا جس کے نتیجے میں برفرڈ نسل وجود میں آئی اس گائے میں پچاس پرسنٹ برامن اور پچاس پرسنٹ ہیفرڈ کا بلڈ موجود ہوتا ہے اور ان کی اسی کراس بریڈنگ کی وجہ سے یہ نسل کافی تیزی کے ساتھ گروہ کرتی ہے یہ ایک دن میں ڈیڑھ سے دو کلو گرام تک وزن پڑھاتی ہے اور اسی وجہ سے اس نسل میں کافی بڑی اور بھری برکم جسامت کے مویشی پائے جاتے ہیں دوستوں ان میں جو بیل ہوتے ہیں ان کا اوسط وزن نو سو سے ایک ہزار کلو گرام اور جبکہ مادا کا اوسط وزن پانسو پچاس سے سات سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اور ان مویشیوں میں عام طور پر سفید کلر کا چہرہ اور براؤن یا ریڈ کلر کی جسامت پائی جاتی ہے ہوتی ہے اور جبکہ چہرہ اور کوہان ہیرفرڈ گائے کی طرح ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ مویشی کافی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں دوستوں اگر ان کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو عام طور پر یہ مویشی پندرہ سے اٹھارہ ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی دودھ کی اوسط پیداوار کی بات کی جائے تو یہ مویشی ایک دن میں پانچ سے آٹھ کلو گرام تک دودھ دیتے ہیں ان کی اسی دودھ کی کم پیداوار کی وجہ سے انہیں زیادہ تر گوشت کی پیداوار کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی برفرڈ نسل کی گائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی کو ان گائوں کے متعلق کوئی بھی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمیٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ